ملک بھرسی پر آج لالکانہ میں پیپلز پارٹی جلسہ کرے گی ملک بھر سے خافلوں کی گھڑی خدا بکشامت کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین جلسے سے خطاب کرے گی ملک کو دہشتگردی سے نکال کر دنیا کے لیے سیاحت کا مرکز بنایا اب دوبارہ دہشتگردی کے شکنجے میں جھکڑا جا رہا ہے عمران خان کے خطشات درست ثابت ہونے لگے کپتان کہتے ہیں کرپٹ اور ناہل گروہ معیشت کا جنازہ نکال چکا ہے عوام کے جانوال کے تحافظ میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے بیرونی اشاروں پر برپا کی گئی تبدیلی کی سازش سے پہلے نتائج سے خبردار کیا سیاسی و معاشی بہران کا واحد حل انتخابات چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے ملک کی مسائل کا حل پھر بتا دیا ارکان اسمبلی سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا شفاف الیکشن سے آنے والی حکومت کی مسائل کا حل نکال سکتی ہے استثاثی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاں امپورٹنٹ حکومت نے تاریخی ترقی کرتی معیشت کا پیعہ جان کر دیا ملک کو یہاں سے نکلنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گے پی ٹی آئی اور کافریگ نے وزیرالہ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ لینے کی حکومت عملی بنا لی لاہور میں عمران خان کے زیر صدارت مشابرتی اجلاس مونی صلائی کی کپتان سے دو ملاقات ہیں دونوں جماعتوں کی پارلیمانی جماعتوں کا مجدر کا اجلاس دو جنوری کو طلب دونوں جماعتیں اپنے ارکان کی موجودگی کو یقینی بنائیں گی اجلاس کے بعد کسی بھی روز اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا پی ٹی آئی کا معیشت اور انسانی حقوق پر وائٹ پیپر لانے کا اعلان فبا چودری کہتے ہیں نون لیگ کے کچھ ایم پی ایز رابطے میں ہیں وہ ہم سے سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ایک سو ستاسی ارکان شرکت کریں گے آٹھ ماہ میں دہشتگردی میں باون فیصد اضافہ ہو چکا جو تباہی ہوئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری اتنا مات کرنا ہو پیپرز پارٹی کے کئی ایم پی ایز کچھ ایم ای نیز میرے ساتھ رابطے میں راہنما پی ٹی آئی علی زیدی کا بڑا دعویٰ بول کے پروگرام راشنل دی بیٹ میں گفتگو کے دوران کہا سندھ میں آئندہ حکومت حریک انصاف ہی بنائے گی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی چھگڑا ہے نہ ہی کرنا چاہتے ہیں میر جعفر نواز شریف اور میر صادق آصف سرطاری ہیں پی ٹی آئی ارکان اسٹیفوں کے لیے بے قرار اسپیکر کا ایک بار پھر منظوری سے انکار تحریک انصاف کا اٹھائیس دسمبر کو اسٹیفوں کی تذیق کے لیے پیش ہونے کا فیصلہ راجہ پرویز اشرف کی فرار کی کوشش اسپیکر اٹھائیس دسمبر کو لڑکانہ میں ہوں گے بعد میں آنسٹیلیا کی اڑائن بھر لیں گے خاجہ آصف کا تاخیری حرب استعمال کرنے کا اعتراف کہا مشورہ دیا اسٹیفے منظور کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں الیکشن کراؤ بلک بچاؤ مہم پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان بھر میں ریلیاں ملتان میں بڑی ریلی کا احتمام شرقہ کا مہنگائی کے خلاف سخت احتجاج بہاولپور میں بھی شہری مہنگائی اور معیشت کی تباہی کے خلاف باہر نکلے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کہتے ہیں الیکشن میں یہ جتنی تاخیر کریں گے نقصان ان کا ہوگا عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو جیلیں بھر دیں گے بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف بھی آ جائیں تو بھی کیا ہوگا جلد وہ وقت آئے گا جب یہ لوگ آگے آگے اور عوام ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے عمران خان حملے میں ایک سے زائد افراد ملوث ہے وزیر داخلہ پنجاب عمر صرف راستیما کا بڑا انکشاف کہا تحقیقات سے ثابت ہو گیا حملہ سوچی سمجھی منظم ساتھشتی مزید بولے جلد اصل مجرموں تک پہنچیں گے صبح مشیر مصدق اباسی نے کہا ملزم نوید نے پولی گرافک ٹیپس میں کئی جھوٹ بولے ملزم تربیت یافتہ ہے اسلام آباد میں دہشت گردی کے خدشات امریکہ کے بعد سعودی عرب اور آسٹریلیا نے بھی شہریوں کی سیکیریٹی کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی اسلام آباد میں سیکیریٹی بڑھا دی گئی پچیس دسمبر کو امریکہ نے بھی اپنی شہریوں کو اسلام آباد کے ہوتیل سے دور رہنے کی ہدایت کی شہباز سرکار میں عوام کے لیے ہر نیا دن نئی مسئیبت لانے لگا گیس کی موسم سرما کے چھٹیاں عوام پر بھاری پڑ گئیں حکومت تمام تر دعووں اور گلاسوں کے باوجود گیس باران پر کنٹرول پانے میں ناکام تھنڈے چونوں کو دیکھ کر عوام کے دل جلنے لگے گیس ہیلنڈرز اور لکڑیوں کی قیمتیں پہنچ سے باہر مجھے تین سال کا مینڈیٹ پورا نہیں کرنے دیا گیا رات کے اندھیرے میں ہٹا دیا گیا سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ برس پڑے بول نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں خصوصی کسٹگو میں کہا کرکٹ کے ساتھ ایسا سلوک کہیں نہیں ہوتا میرے دور میں ٹیم بہتر ہوئی بورٹ کے لیے پیسہ لائیا عوضہ واپس نہیں چاہیے بہت آپشن موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے